بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا شہزادہ فرمایا جب یہ بزرگ جنگل میں عبادت و ریاضت کرتے تھے تو بڑے بڑے جنات بھی ان کی بارگاہ ہمیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور درگاہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لے آئیے ہم اس مقدس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں جہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے دوستوں ان بزرگ کا مبارک نام حضرت سید میر عبدالجلیل چشتی بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید میر عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے دور کے بڑے پائے کے عالم ربانی ولی کامل اور مجدد تھے ان کے کتاب سبس سنابل شریف بہت ہی مشہور و معروف ہے اس کتاب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ حاصل ہے نور العارفین حضرت سید شاہ عبدالجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک بیس رجب المرجب 972 ہجری کو جمعے رات کے روز ہوئی آپ کے جدد عالی یعنی باپ دادا واسد سے تشریف لائے اور بالگرام شریف میں سکونت پذیر ہوئے جس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے والی حضرت سید شاہ برکت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیو میں بیان کر دی ہے کیونکہ حضرت میر عبدالجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ برکت اللہ صاحب کے سگے دادا ہیں بلگرام شریف سے سب سے پہلے مارہرہ شریف تشریف لے جانے والے حضرت میر عبدالجلیل بلگرام رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے حضرت سیدنا میر عبدالجلیل بلگرام رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے والد گرامی سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے آپ علم ظاہری اور علم باطنی کے سنگم تھے اور آپ اپنے والد ماجد ہی سے مرید ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا جب آپ پر جذبہ عشق تاری ہوا تو آپ اسی عالم میں گھر سے نکل پڑے اور مسلسل بارہ سال تک جنگلوں اور پہاڑوں میں گھومتے رہے جنگلوں اور ویرانوں کی سنسان فضاؤں میں آپ نے سخت سے سخت مجاہدات کیے کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں اور کس جگہ پر ہے اس مدت میں صرف جنگلی پھلوں اور پتوں پر آپ کا گزارہ ہوتا تھا جنات آپ کی خدمت میں سلامی کے لیے حاضر ہوتے اور بڑے عدب سے سلام عرض کرتے اسی حالت میں ایک مرتبہ آپ گھومتے گھومتے پھر بلگرام شریف تشریف لے آئے اور اس محلے سے گزر رہے تھے جس محلے میں آپ کی حقیقی بہن کا مکان تھا آپ پر مجذوبانہ کیفیت تاری تھی اور اسی حالت میں شیر پڑھتے پڑھتے آپ اپنی بہن کے مکان کے دروازے کے پاس سے گزرے آپ بے خودی کے عالم میں تھے آپ کو بظاہر یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنی بہن کے مکان کے قریب سے گزر رہے ہیں آپ کی بہن صاحبہ نے اپنے مکان سے ہی آپ کی آواز کو سن کر پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہے جو برسوں سے اپنے گھر سے نکل گئے ہیں آپ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ میرے بھائی ہے جو اس راستے سے جا رہے ہیں جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو واقعی آپ کو پایا وہ لوگ آپ کو لے کر آپ کی بہن کے پاس آئے سیدانی صاحبہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی آپ کے گھر والے بھی وہاں پر آ گئے اور ان کے مجبور کرنے پر اس دن حضرت عبدالجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکان میں رہے پھر جب رات آئی تو رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور مارہ رہ شریف سے تین کوس کے فاصلے پر اتر بکھی کھیڑا نام کی جگہ پر پہنچے یہ اتر بکھی کھیڑا راجہ پرتوی راج کے زمانے میں راجہ بین کا پایے تخت یعنی اس کی راج دھانی تھا راجہ پرتوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان شہاب الدین گھوری نے راجہ بین سے مطالبہ کیا کہ وہ اطاعت قبول کر لے لیکن راجہ بین نہ مانا اور اس نے سرکشی کی سلطان شہاب الدین گھوری نے ایک زبردست حملہ کر کے راجہ بین کو شکست دی اور اس کے مضبوط قلعے کو باروت سے اڑا دیا قلعے کا ملبہ ایک اونچے ٹیلے کی شکل میں آج بھی موجود ہے یہی اتر بکھی کھیڑا میں ایک بڑے ہی باکمال بزرگ حضرت سیدنا شہید حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ شریف ہے جو اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے حضرت سید میر عبدالجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مزار شریف کے پاس آ کر ٹھہرے ایک دن اسی مقام پر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو شیر برنج جو کھانے کی ایک چیز ہے وہ کھلایا اور آپ کو بشارت دی کہ سید صاحب آپ مارہدہ شریف کے قطب مقرر ہوئے پھر اسی رات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چودری وزیر خان صاحب زبیری کو بشارت دی کہ وزیر خان اتر بکھی کھیڑا جا کر ہمارے شہزادے اور اپنے کتب کو لے آؤ چنانچہ اسی بشارت کے مطابق حضرت میر عبدالجلیل بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور حکومت میں ایک ہزار سترہ ہجری کو مارہدہ مقدسہ تشریف لائے کچھ دنوں کے بعد اپنی بیوی صاحبہ کو بھی بالگرام شریف سے مارہدہ شریف لے آئے وہاں کے لوگوں نے آپ کے دست پاک پر بیعت کی اور یہاں پر آپ کے لیے ایک مسجد اور خانقہ کی تعمیر کی یہی مارہدہ شریف میں آپ نے شاہ ولایت حضرت سید شاہ بدر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحب زادی کے ساتھ دوسرا نکاح فرمایا دوستوں یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے آستانہ شریف پر کیا زندہ کرامت موجود ہے جس سے مخلوق خدا آج بھی فیض حاصل کر رہی ہے اور اپنی مرادیں پا رہی ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ